یہ اوقات ہے بھائی صاحب کی اور باتیں کرتے ہیں لوگوں کو ابھی باتت ہے بھائی ابھی باتت ہے السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ولوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اور کھانے کی ویڈیوز بھی آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں امان میں جو اچھا فوڈ آبیلیبل ہے جس جگہ پہ جب بھی ہم وہاں پہ کھانے جائیں گے آپ کے لیے ویڈیو ضرور بنائیں گے ولوگ فوڈ ولوگ ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اس کے علاوہ میرے چینل کے اوپر یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی ویڈیوز ملیں گی اسی وجہ سے اس کا نام میں نے مکس مسالہ امان رکھا ہے امان اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں اس ٹائم امان میں ہوں اور مکس مسالہ اس میں رکھا ہے اس میں ہر طرح کی چیز آئے گی ہماری جو گیدرنگ کوئی بھی ہوگی اس میں کوئی بھی شگل ہوگا وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ پولٹکس کے اوپر کوئی چیز ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور کرکٹ کے اوپر کوئی چیز ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج ہم بات کرنے لگیں کرکٹ کے اوپر کرکٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا تنویر احمد صاحب کے اوپر ٹھیک ہے جو آج کل بہت زیادہ اگریسیو ہیں اتنے اگریسیو ہیں کہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں ٹھیک ہے اور میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا ہے وہ وسیم بادامی بھائی کے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کٹہرے میں وسیم بادامی بھائی نے انہیں بلائے اپنے کٹہرے میں کوئی شو چل رہا ہے ان کا ٹھیک ہے اور وہ ان کی ڈٹھائی کا اور کچھے نہیں ہوتے وہ بلکل بھی میں تو سلیوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے تنویر احمد کو انہوں نے وسیم بھائی نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے انزمام الحق کو جو لیجنڈ نہیں مانتے پہلے وہ کہتے نہیں مانتے پھر وہ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں پھر انہوں نے امام الحق کا کوئی ذکر کیا ہے بعد میں وسیم بادامی بھائی نے کہا ہے کہ آپ انہیں لیجنڈ نہیں مانتے اور آپ بات کر رہے ہیں جس نے کتنے کوئی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور کتنے ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے ہیں یہ تنویر احمد ہمارے جو بڑے پیارے بھائی ہیں یہ ان کی آپ کیریئر دیکھ لیں کتنا کیریئر ہے اور باتیں ان کی دیکھ لیں خودہ پہاڑ نکلا چوا اور کتنے ونڈے میچ کھیلے ہیں اور آپ کی جو بولنگ کا سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے تنویر بھائی یہ بھائی جانو کہا تھا آپ کی بولنگ کی ٹھیک ہے اور بس کیا کہا جائے اب آپ کے بارے میں کنٹرول کنٹرول کو دے آپ کی ٹھیک ہے آپ کا میں نے نام سرچ کی ہے یوٹیوب پہ جا کے ٹھیک ہے تو آپ کی صرف ایک ویڈیو آ رہی ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے ٹیسٹ میچ کی جس میں آپ نے چھے وکٹے لیں ہیں اور وہ پتہ نہیں کس طرح مل گئی ہیں آپ کو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ٹھیک ہے گھٹیا ترین بولنگ نہ کوئی سوئنگ نہ کوئی کام کی بولنگ آپ کی پتہ نہیں آپ کو تو وہ میچ کس نے کھلا دیا آپ کو تو اپنے گلے باندھ میں جانگنا چاہیے دوسروں کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں باب برعظم رزوان یہ فلانہ یہ فلانہ یہ آسیب یہ آسیب وہ دوسروں کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں اپنے گلے باندھ میں تو جانگے یہ تو میں کہہ رہوں کسی نے آپ کے اوپر ترس کھا کے آپ کو پاکستانی ٹیم میں کھلا لیا ہے آپ کو تو یہ میچ بھی نہیں ملنے چاہیے تھے یہ جو آپ کے ساتھ ٹیگ لگ گیا ہے نا کہ فورمر پاکستانی کرکٹر یہ تو ٹیگ ہی نہیں آپ ڈیزارف کر دے دوسروں کے اوپر بات کرنے سے پہلے نا انسان کو اپنے گلے باندھ میں جھاگ لینا چاہیے بڑے ہی ویسے افسوس کی بات ہے میں نے تو کہا تھا آپ پتہ نہیں کتنے بڑے کرکٹر ہوں گے جب میں نے وہ دیکھی ہے یوٹیوب پہ سرچ ماری آپ کی تو کوئی ویڈیو ہی نہیں آ رہی صرف ایک ٹیسٹ میچولی ویڈیو آ رہی ہے جس میں آپ نے چھے وکٹس لیو ہی ہے آپ لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں آپ کو تو شرم آنی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے بوتل کے اندر تھوڑا سا پانی بچا ہے میری ویڈیو کے انڈ پہ کہتے ہیں تو دکھا دوں گا آپ کو اس میں آپ ڈوبکی لگا آگے ڈوب مریں شرم آنی چاہیے آپ کو بابا رازم کے اوپر بات کرتے ہیں رزوان کے اوپر بات کرتے ہیں آپ بڑے ہی افسوس کی بات ہے اپنے گلے باند میں نہیں جانگتے پہلے شباز شریف صاحب نے کہا تھا اپنی منجی دھلے ڈانگ پھیرو کیا سوچے رہے تیری ماننا پڑے گا پھر دوجیہ نو کہو ویسے تو میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں مگر شباز شریف صاحب نے جو مثال دی تھی نا وہ آپ کے اوپر بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ اپنی منجی دھلے ڈانگ پھیرو آپ کو تیس اکتیس سال کی عمر میں اس لیے ٹیم میں سیلیکٹ کیا تھا کہ چلو یار کہیں خود کشی نہ کر لیں آپ ٹینشن میں آ کے اتنا عرصہ ڈومیسٹی کھیلتے رہے ہیں آپ کو چانس نہیں ملا دو چار میچ کھلا دو چلو اس بیچارے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیگ لگ جائے گا فورمر پاکستانی کریکٹر کا کتنے ونڈے کھیلیں آپ نے کیا پرفومنس رہی ہے آپ کی بتائیں بڑے ویسے افسوس کی بات اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ کے بارے میں کیونکہ آپ کی ہسٹری کچھ نہیں ہے تو آپ کے بارے میں کہا کیا جائے دوسروں کے اوپر بس کیچڑ اچھالنا جانتے ہیں آپ اور تو آپ کو کچھ آتے ہی نہیں ہیں باتیں کرتے ہیں آپ بابر آزم اور رزوان کی وہ دو بندے اس ٹائم ٹیم میں نہ ہوتے تو ٹیم کچھرا تھی آپ کی جس دن وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس دن سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتے ہیں کہ یار اب سکور کون کرے گا یہ تھوڑی سی پیپسی بچی ہے تھوڑی سی یہ میں کہتے ہیں تو کپ میں ڈال دیتا ہوں کپ میں ڈالوں گا آپ نے اس کے اندر دھکی لگا دی اس سے زیادہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی جان اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو لگے میرے